بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان میں انسان مختلف خانوں کا احتمام کرتا ہے بلکت والا مہینہ ہے اور سب لوگ اس میں بہت سے ایک چیزیں بناتے ہیں اور اپنے آپ کو لزیز خانوں کے ساتھ سبتاً دوست بھی کرتے ہیں اور اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں تو اللہ کو یاد صبح سے بھی کر رہے ہیں اور ابھی کھارے کا ٹائم ہے تو ہم اپنی افتار ایڈی کریں گے تو اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہم آج ایڈی کریں گے آپ کو یہ افتار سپیشل آج ہم ٹرانسپیشن دکھا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جو جو چیزیں بنایں گے وہ آپ کو ساتھات بتائیں گے اور سب سے پہلے ہم ڈینڈی کرنے جا رہے ہیں کھانا اور کھانے میں آج ہم بنا رہے ہیں سبح چنے اور کیما تو سب سے پہلے ہم ڈینڈی کریں گے سبح چنے اور کیما اس میں ہم نے جو انگریڈینٹس لیا ہے اس میں سب سے پہلے آجاتا ہے آدھا کلو ہم نے سبح چنے لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم آدھا کلو کیما ڈینڈی کریں گے اور دو سے تین نارمل سائز کے آپ آلو لے لے اور انہیں کٹ کر لیا ہے اس طرح سے کیوبز میں اور ساتھ ہم نے دو نارمل سائز کے ٹماٹر لے لیے ہیں چار سے پانچ ہری مرچ اور تین نارمل سائز کے ہم نے پیاز کٹ کر لیا اور دو دو چمچ ہم نے ادھا کللسن کا بیش لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم پانی مسالہ پکانے کے لیے ہمیں اور ہم نے ساتھ ہی لیا ہے ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ اور ہاپ چمچ ہم نے لیا ہے کالی مرچ اور ڈےڑ کھانے کا چمچ ہم نے لیا ہے ہم نے لیا ہے لال مرچ اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے حلدی اور ہزمین سائی Bus سب سے پہلے ہم Pam میں ڈال لیں گے جو ایک کپ ہم یوز کریں گے پیاز بھی فرائے کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں کیمہ بھی فرائے کریں گے اس کا تھوڑا سا گرم ہوگا ہم نے دے گرم ہو کے پیاز ہم اس میں ڈال دیں اس میں ایڈ کر دیں ہم پیاز بسم اللہ فرائے اور پیاز کو ہم سنہرا ہونے تک گھون لیں گے ہم نے سنہرا ہونے تک گھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ اس میں دے گا اور اسے تھوڑا سا سوٹے کرنے کے بار ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تماؤٹر اس میں ایڈ کر دیں گے تماؤٹر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں مصالے بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے مصالے کو اچھی طرح سے گھون دیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم ایڈ کر رہے ہیں نمک لال موچ حلدی اور ان کو اب ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے اور اگر دیکھیں اگر آپ کا مسالہ ملچے پین میں لگ رہا ہے تو اسے ہلکا سا پانی لگا لیں اور اچھی طرح سے پکا لیں مصالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس نے گی چھوڑ دیا ہوئے اور اب ہم اس میں ساتھ ہی آئٹ کر لیں گے کیمہ چکم کا کیمہ ہم ایڈ کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کا یہ کچھاپن ختم ہو جائے اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے کیمہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں کر دیں گے آلو ایڈ آلو اور ساتھ ہی ہم اس میں آریمس بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے پکا لیں گے دم دے گے اور یہ اچھی طرح سے آلو بھول دیں گے آلو ہم نے پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے پھون لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سبس چنے سبس چنے سبس چنے کو بھی اسی طرح ہم پھون کر کے لیے پکا لیں گے اور پھر ہم اس کو دم سے بڑا دیں گے اب ہم اس پہ پانی ایڈ کر دیں گے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا اوبال آنے دیں گے اور ساتھ ہم اس پہ دس منٹ کے لیے دم لگا دیں گے ہلکی آج پہ اور جب تک اس کا دم کمپلیٹ ہوتا ہے ہم اپنی نیکس ٹیپی جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں جو ہے پانی میں بہال آ چکا ہے اب ہم اس میں گرہ مسائلہ اور کالی مرچے ایڈ کر دیں گے اور اسے مکس کر کے ہم رکھیں گے دم پر ہم اسے تقریباً دس منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے ہم اسے تقریباً دس منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے اور جب تک اس کا دم کمپلیٹ ہوتا ہے ہم اپنی نیکس ٹیپی جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں جو ہے ڈرم سٹک تو اسے کر دیتے ہیں دم پہ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اپنی ڈرم سٹک ریسپی ریڈی کرتے ہیں اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا کیا انگریڈینس کیوز ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈرم سٹک میں ہم کون کون سی چیزیں ہیوز کریں گے سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے آدھا کلو چھکن کیما اور ساتھ ہم نے ایک normal size پیاز لے لیا ہے اور اسے ہم نے بریگ چاپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم یوز کر رہے ہیں یہ ہم نے تینہ دلیا ہے اور اسے بریگ چاپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم یوز کر لیں گے میدہ اور کون فلار اس میں ہم دیسی طریقہ جتنا ہم یوز کریں گے میدہ اتنا ہی ہم کون فلار اور آتا کے لوگوں کی ریسپی کے اکورنگ ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ چار کھانے کے چمچ یہ استقام کر رہے ہیں اور اس کی ٹا Using Coard تم Jason's and up który ایک چاہ کی چمچ سائے چمچ است cono اور اس میں اب ہم چیزیں اس کا جو مکشر ہے وہ رہی نہیں کریں گے سب سے پہلے ایڈ کر لیتے ہیں کیمہ اور کیمے میں ایڈ کر دیں گے ہم فیاز اور ہری مرچ جو ہم نے بری چاپ کی ہوئی ہے ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ رک لسن کا پیس بھی ایڈ کر دیں گے اور مسالے بھی ایڈ کر دیں گے مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک چمچ جو ہے وہ کھانے کا چمچ سرکا ایڈ کر دیں گے اور ہم ایک چمچ ہی چلی ساوس بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک انڈا یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے ریس پہ رکھ دیں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ اور کون فرار بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں چار کھانے کے چمچ ایڈ کریں گے پہلے کون فرار اور چار ہی ہم کھانے کے چمچ ایڈ کریں گے اس میں میتہ اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں ایڈ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی ہم ایک جو اپنے ڈرم سٹک ہے اس کے بالس بنانے شروع کرتے ہیں اور اس میں سٹک پکاتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہ آئسکرم سٹکس لے لیا ہیں ہمیں کلرڈ ملی ہیں سمپل والد ملی نہیں تھی اس لئے ہم یہ یوز کر رہے ہیں اور ایک بول میں پانی لے لیں اور اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے گیلا کر لیں سارا پانی سے بھی گولیں اور یہ بول بنانے کے لیے ایزی رہے گا اور تھوڑا سا ایسے امیزہ لیں اور اس کو اس طرح سے بول بنائیں جیسے کباب بناتے ہیں اسی طرح سے اس کا گول کر کے ایسے کرنے کے بعد اس میں ہم ایسے سٹک کو منا دیں اس طرح بال بنانے کے بعد ہم یہ بال بنانے کے بعد ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اور اسی طرح ہم بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ایڈ کرتے جائیں گے موسیقی 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 درنگ سٹک ہمارے فرائی ہو رہی ہیں بہت کھوکسورت کلر آرہا ہے اور جب تک یہ فرائی ہوتی ہیں ساتھ ہم اپنے فروٹ چارٹ ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے آدھا کلو دھئی لے لیا اور دھئی میں ہم کریں گے ایڈ چیننی بسم اللہ چیننی آپ ہز بے زائی کا آئیڈ کر سکتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جو فروٹ ہم اس میں یوز کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں سیو کیلا اور سرابری یہ چیزیں ہم نے لیا اور ساتھ ہم اس میں چیننی کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور ہم اب اس میں آئیڈ کر دیں گے کریں بسم اللہ اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے لاح لیں گے تاکہ یہ ٹاپ پر یک جان ہو جائے اور ساتھ ہی ہم اس میں بلیاں بھی آئیڈ کریں گے ڈائی بلے میں جو یوز کرتے ہیں پنجابی میں اسے بلیاں کہتے ہیں اور آپ اکومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اردو میں اسے کیا کہتے ہیں موسیقی 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 اور ان کی مدد کیجئے اور ان کے اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیجئے اور اپنے دعاوں میں سب لوگوں کو یاد رکھئے اور ایک لائٹر نوٹ پر ایک رمائنڈر ہے کہ شربت والی صاحب سے امت پیٹھئے گا ورنہ آپ اسے صرف کرنے میں لگے رہیں گے بہت شکریہ جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی